فیصلہ کیسا لینا ہے کولی کاملی لینا ہے اتمنان سے لینا ہے گوھر کر کے لینا ہے مشورہ کرنا ہے استخارہ کرنا ہے ایسے فیصلہ لیں گے اور پھر جم جائیں گے تو پھر اس میں افسوس نہیں ہوگا وہ فیصلے کے مطالق جیسے لوگوں کو کئی بار ہو جاتا ہے نمبر پانچ اب فیصلہ لے لیے فیصلہ لے لیے نا اس کے بعد جم جاؤ اب رولنگ سٹون نہیں بننا ہے جیسے کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ لیے دو دن تک ٹھیک ہے تیسرے دن ان کے مائن میں دوسری خیال آنے لگتے ہیں اب وہ دوسرا کام کریں گے پھر دو دن کیے پھر تیسرا کام کریں گے پھر دو دن کیے پھر کچھ ٹائم تک یا کیے پھر کچھ ٹائم تک وہاں کیے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں وہ لوگ ہر بار رولنگ سٹون جیسا ہے معاملہ کچھ یہاں فی تھوڑا وہاں فی تھوڑا یہاں فی تھوڑا وہاں فی نہیں یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے ارے بھائی فیصلہ لینا ایسے تھوڑی لیے جاتے ہیں فیصلے کے مطالق رول یہ ہے کہ لینے سے پہلے گوھر کرو اتمنان سے فیصلہ لو مشورہ کرو استخارہ کرو لیکن فیصلہ لے لینا پھر اس معاملے میں جم جاؤ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام مسلم نے کتاب الصلاح ملائے ہیں امام بخاری نے کتاب الایمان ملائے ہیں آپ اس حدیث پر غور کریے اسے ہم دوسرے انگل سے دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب العامالی الاللہ ہی سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے مادوی ما علیہ و انقلہ جس پر ہمیشگی ہو چاہے تھوڑا سا ہو مطلب جس میں جم کے آدمی کریں ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے یہ تو عقیدے اور عبادت کے تعلق سے ہے عبادت میں جم کے کریں کہ بھئی دو رکعت پڑھ رہے ہو نفل پٹیکلر تو برابر سے پڑھو یا بارہ رکعت سنت موقعہ پڑھ رہے ہو تو برابر ریگولر پڑھو جم کے پڑھو لیکن یہ چیز صرف وہاں پہ ہی تھوڑی ہے الفاظ پر غور کریے الفاظ میں یہ تھوڑی کہا گیا صرف عبادت میں یہ ہے بھئی کوئی بھی کام کرو تو جم کے کرو ایسا نہیں کہ تھوڑے دن کر کے پھر مائنڈ فٹسے چینج ہو رہا ہے مائنڈ بار بار چینج ہوتا ہے وہ لوگ کچھ نہیں کر پاتے ہیں یہ ایک ایمپورٹن چیز ہے اللہ کو ایسی چیز پسند ہے جس میں دو بیمہ علیہی بھمیشگی ہو جم کے کرتا ہو